نیوز ون کے ایک پروگرام میرا سوال میں اس کیس کو کور کیا گیا آج ہمارے ساتھ لہور سوڈیو سے اس شوک کے انکر احمد امران صاحب موجود ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ حال ہی میں انہوں نے یہ کیس کور کیا اور بچیوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے ان کا جو خودکوشی بچیوں نے کی ہے ان کی فیملیز کا اور اس بچو گینگ کا کیا انجام ہوا ہے اسلام علیکم احمد امران صاحب والیکم اسلام میا کیسے ہیں امران خیریت سے ہیں آپ احمد الحمدللہ ہم یہاں پہ ٹھیک ہیں اور یہ جس ٹرانسمیشن میں آپ کے جو ٹاپک چل رہا ہے وہ بھی اور یہ سٹوری جس کا آپ نے چناو کیا یہ بھی ڈاؤن در روڈ اس کے اندر بھی دکھی دکھ ہے ایک عام پاکستانی کے حالات و واقعات لیکن مائے یہ مہینے میں جس طرح سے آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کنڈک کی جتنی انرجیز آپ نے ٹرانسمیٹ کی اس بڑے نوبل اور پوزیٹیو مہینے کے اندر ہاتس آف ٹو یو جزاک اللہ خیر یہ اکارا کا نواہی علاقہ ہے فرید کورٹ فرید کورٹ کے اندر ایک گروپ تھا جس کے اندر جو ایکٹیو لڑکے تھے وہ آٹھ کے قریب تھے لیکن دو تین چار لوگ جو تھے وہ میجرلی سرغنہ تھے یہ کرتے ہی تھے بایا کہ یہ کسی بھی لڑکی کو سوسائٹی میں سے ہٹ کرتے تھے اس کو یہ اپروچ کرتے تھے اور اس کے بعد اسے اس کی اکس بندی کر لیا کرتے تھے وہ حرکات کو سکھا کرتے تھے میں مجھے ہیزیٹیشن محسوس ہوئی گنونہ جنوم کرتے کیسے تھے یہ لوگ پارڈن گنونہ جنوم کر کس طریقے سے بچیوں کو بھساتے کس طرح سے تھے یہ مارے سوسائٹی کے اندر بڑے ساری ہماری انفورچنٹلی ہم وہ کریکٹرز ڈیولپ نہیں کر سکے جنسی تعلقات بہت زیادہ معیوب سمجھے جاتے ہیں لیکن نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بیرہاروی کا شکار ہو رہی ہیں یہ یہ سچ تلخ ہے یہ حقیقت تلخ ہے بٹ وی ہفتو ایکشبت دس ان کا پرسیجر یہ تھا کہ یہ دیوز ٹو گیٹ انڈکٹ دیکھ گرل انہا فرنشپ رلیشنشپ اور آفٹر دیکھو سارا اگنوکشوس ایکٹیوٹی جو ہے کنڈکٹ کیا کرتے تھے اس کو ایک گینگ ریپ کی شکل دے دیا کرتے تھے اور ستم ذریفی یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں قریباً دو سال پہلے اس فرنگ کورٹ کے رہائشوں کو اس ایکٹ کا پتہ لگ گیا تھا لیکن مطلب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم ایز ای سوسائٹی کتنے کمزور ہو چکے ہیں یہ علاقے کے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے اور سات آٹھ ہزار سے زیادہ کی آبادی ہے اس علاقے کے اندر یہ لڑکے باسر لوگ تھے ان کے پیرنٹس کی زمین تھی زمین تھی یہ لینڈلوڈ سے تو یہ کچھ بھی کر لیا کرتے تھے وہ تو یہ کہانی منظرہ ہم پر اس طرح آئی ظلم جب حد سے بڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتے ہیں اس کو روکنے کا سلسلہ یہ ہوا کہ اسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی نے کچھ مہینے پہلے خودکشی کی اور اس سے کچھ مہینے پہلے یہ لڑکی جس کی سٹوری ہم نے ریپورٹ کی تھی اس لڑکی کو بھی استعمائی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں شی گاٹ پرگننٹ اور مایا میں آپ کے پروگرام میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیکسٹ ویک میں دیکھ گرل اس ایکسپیکٹنگ اور شیز آباوٹو ڈیلیور اپ بی بی بٹ ابھی تک ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے اس کے غریب خاندان کی کوئی مزاج پرسی نہیں کی گئی انہیں فینینشل ہیلپ کی کوئی امید نہیں دلائی گئی کیس ابھی جاری ہے اور یہ کیس ممکنہ طور پر کئی سال چل سکتا ہے اور میں ان لوگوں کے گھر دیکھ کے آیا ہوں میں نے ان کے بیڈرومز ان کے باتھرومز ان کے کیچنز دیکھے ہیں ان کی استعداد ان کے اوقات نہیں ہے کہ وہ دو مہینے تین مہینے سے زیادہ قانونی چارہ جو ہی کر سکیں یہ اتنا شرید اتنا مطلب کرائیسس کے اندر ایک غریب مزدور کے گھر کی کہانی ہے بٹ اسی پروگرام کے اندر ہم نے انٹرویوز کیے خزمہ بخاری جو کہ مسلمی نون کا ایک نون فیس ہے کچھ عرصہ پہلے تک یہ پیپلز پارٹی میں تھی ہم نے ان کو بھی اس سٹوری کے اوپر ان کی بھی رائے لیں تو وہ بھی کوئی تسلیبکس جواب دے نہیں سکیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس خاندان کو پہلی بات انصاف ملے بڑی مشکل سے اگر ملے تو جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے پانچ سات آٹھ دس سال لگ جائیں گے اور اتنے ٹائم میں سنہ کا بچاری کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا اس کا کیا ابھی کیا اس کا سیناریو ہے کیا کر سکتے ہیں احمد فیملیز کا جو میں تو کسی سوال میں ہی نہیں ہوں کسی کو اگر نوری بھائی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں آرہا ان کو تو عجیب آپ دکھا سکتے ہیں علی بھائی سب کو سوچ کر کر کے لیکن میں سوی تک کہہ چاہیوں اس وقت کیا پوزیشننگ ہے اس وقت کیا ہم کر سکتے ہیں اس وقت کیا ہو سکتا ہے ماہ آپ مجھ سے بات کر رہی ہے جی احمد بالکل ماہ آپ بیسکلی ہم آج کل لاہور کیونکہ بڑا شہر ہے یہاں پہ ایک ہلکے میں پروگرام بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور کیونکہ روڈ شو ہم کرتے ہیں روڈ شو کے جو میڈیا پروگرامرز ہیں ویجول پروگرامرز ہیں وہ مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں زیادہ تر ٹائم وہ سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں کھانے پینے کی بھی کوئی روٹین نہیں ہوتی اور اس کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسپوزر کے اندر ایک عام آدمی کا گھر ایوری ایوری سیکنڈ اور تھرڈ ڈے وی یوز ٹو وزیٹ آ یونٹ آف پاکستانی سوسائیٹی جہاں پہ غربت اور افلاس کے برہنہ ناچ ہیں جہاں پہ بیبسی ہے جہاں پہ بیٹیاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ ایک غریب کتنے برے حالات کے اندر ہے غریب کو نہ انصاف ملتا ہے نہ تعلیم ملتی ہے نہ صحت ملتی ہے میں جن گھروں کے اندر گیا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں آپ کو اگر لے جاؤں تو آپ وہاں پہ دو گھنٹے سے زیادہ بیٹھ رہا سکیں وہ جگہ آپ کو نگلنے کے لیے آئے وہ اتنی آسیب زیادہ آپ کو محسوس ہو آپ وہاں پہ بیٹھ کے کہیں کہ جیل شاید یہاں سے زیادہ کھلے ہوں براؤڈ ہوں یہ آبادییں جو ہم کور کر رہے ہیں جن میں ہم جاتے ہیں یہ زندہ پاکستان کے انسانوں کے بیگار کیمپس ہیں ان کی رہائش گاہوں کے اندر چھ ساتھ آٹھ سو ہزار روپیہ میکسیمم اس کی بیگار کے لیے نکلتے ہیں آٹھا دس دس بارہ بارہ گھنٹے جہاں توڑ قسم کی محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بمشکل ابھی دیکھے گا آپ احمد مجھے جی جی آئیم بری چور آکی بات کات رہی ہوں ابھی یہ فیملیز وغیرہ کی کیا کنڈیشن ہے اور کہاں پر ہیں یہ تمام فیملیز یہ تمام فیملی فرید کوٹ میں ہے اور پرابیلی عزمہ بخاری نے بھی کمیٹ کیا تھا کہ شی ویل سینڈ سم ہیلپ ٹو بیک فیملی پھر کوئی ہیلپ ہوئی احمد ان کی کیا پریکٹیکلی نہیں پریکٹیکلی نہیں ہوئی بزاہر سے تسلیہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ دنوں پہلے پرسوں اس کی پیشی تھی اور اٹھواز کوئی پوسیبل کہ ان میں سے تین کلپریٹس جو قانون کی حراست میں ہیں ایک حق نواز جو کہ گاؤں میں ایک جالی سا ٹیچر بنا ہوا تھا اور خود پڑھا لکھا نہیں تھا ایک سجاد اور تیسرا لڑکا جو ہے اس کی زمانت ہو سکتی تھی بٹ فورچنیٹلی اس کی زمانت نہیں ہوئی اور اس کیس کے اندر جو گواہان تھے ان میں سے ایک گواہ بھی بیٹھ گیا اللہ اکبر اب کیا کریں اب ان سیچوئیشن میں ان کو بچو گانگ کیوں کہا جاتا تھا احمد انہوں نے اپنا ایک نام رکھا ہوا تھا تو شو دیر کرویلٹی تو شو دیر پویزن یہ زہنی مریض ہیں یہ کیا ہیں یہ بباپ کچھ یہ وہ فیشن ترہندے ہیں جو سے انسانوں کے معاشرے میں انسانوں کے روپ میں رہتے ہیں لیکن ان کے جو ہیوانی حرکات کے اندر ایسی شدت اور ایسی آگ ہوتی ہے جیسی ابلیس کی ہو اور اسی آگ کے اندر انہوں نے کافی ساری لڑکیوں کو قریباً دو درجن کے قریب لڑکیوں کی زندگیوں کو برگاد کیا جن میں سے دو نے خودکشی کی اور تیسری جو ہے وہ وہ پریگنٹ ہے اللہ اکبر کیا حال ہوگا ان کی فیملیز کا احمد کیا حال ہوگا ان کی گھر والوں کا بیبسی مائیہ اسی ایسی بیبسی یہ کس طبقے سے ہیں یہ احمد یہ کس کس کلاس کے لوگ ہیں مطلب پڑھے لکھے ہیں ان کی کوئی کلاس نہیں ہے سوری مائیہ ان کی کوئی کلاس نہیں ہے نہ یہ پڑھے لکھے ہیں نہ جانے جاتی ہوں کہ پڑھے سکول جانے والے تھے یہ سکول نہ جانے والے یہ بلکل دہاتی بلکل جہاں جو ہے وہ بلکل تربیت نہیں ہے تعلیم کا تو نہیں لیکن تربیت ہی کوئی نہیں ہے یہ مایہ وہی علاقے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ it is unfortunate 70% کے قریب ہماری پاپولیشن پاپولیشن جو ہے وہ اسی کالٹی کی ہے وہ اسی سبسنس کی ہے اس کا آئی کیو لیول اس کا ذہنی شعور اس کا ذہنی ملان ایسا ہی ہے یہ تو ذہنی بیمار لوگ ہیں ذہنی شدید قسم کے شدید قسم کے یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ this is mental illness میں آپ سے بھی مخاطب ہوں آنٹی آپ گھر چلی گئی آپ سے تمہیں بات میں نبٹتی ہو آپ دماغی طور پر پاگل ہیں اس طرح کے لوگ جو ہے نا ذہنی طور پر بلکل بیمار ہوتے ہیں یہ illness ہے یہ بتا ہے اس کا علاج ہونا چاہیے ان کو کھلے نہیں پھرنا چاہیے ایسے لوگوں کو ان کو کھلا چھوڑنا نہیں چاہیے ایسے اولادوں کو اور ایسے بڑوں کو جو بظاہر کسی کے ماں باپ ہوتے ہیں ایسے لوگ کیسے لوگوں کو جنم دیتے ہیں اللہ معاف کرے ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ مطلب imagine نہیں کر سکتے کیسے کیسے روئیے سامنے آتے ہیں اسی کہانی کو لے لیجئے یہ لڑکے یہ وہ لڑکے ہیں یہ مسلمان بھی ہیں ان کی اپنی بہنیں بھی تھیں کیسے مسلمان ہیں کیسے بہن بیٹیوں والے ہیں آنکھوں میں شرم نہیں ہیں بچیوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں بچیوں کو کمانے کا ذریعہ بنایا ہے اس بچی سے زیادہ محبت کرنا جس نے کمانا ہے باقیہ لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ پھر جادو کرنے والے گھروں میں گھس گھس کے گندے عمل کرنے والے بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے یہ کیسے گھر والے جن لوگوں نے ایسے آدمیوں کو اور ایسے لڑکوں کو اور ایسی بیٹیوں کو پیدا کیا ہے غلط تو غلط ہے نا بھر احمد انڈاؤٹڈلی انڈاؤٹڈلی یہ وہ فروشس باربیرک بھیڑییں ہیں جو سوسائٹی میں اپنی حوض کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد کو جا سکتے ہیں ایسے لوگوں کو کرنا چاہیے ان لوگوں کے اندفیس آف ہونا چاہیے ان لوگوں کے ماسک اتار کے ان لوگوں کو ظاہر بتا دینا چاہیے دراصل ان کی حصلیتیں ہیں کیا ان کے گھر والوں کو لے کر آئیں بھائی آپ نے کیا تربیت تھی ہے انڈاؤٹڈی اکراؤس دو بورڈ ہمیں لوگوں کو کمبائن کرنا چاہیے ہمیں ایک کمیلیٹیو جو ایک نیشنل کنسنسس اس مسئلے کے اوپر ڈیویلپ کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اداروں کو اس ملک کے جو ڈیشین میکرز ہیں وہ سامپلنگ کے طور پر یہ رویہ لے سکتے ہیں اس کے اوپر قانون سازی اللہ کا قہر نازل ہوگا اللہ کا قہر نازل ہوگا آپ لوگ کے گھروں میں نہ کوئی روٹی نہ رس نہ کوئی انسان کوئی زندہ نہیں یہ گھر مکان بن جائیں گے اللہ کا قہر نازل ہوگا ایسے رویوں کی صورت وہ ہو رہا ہے آج کے پروگرام میں آپ کے موضوع میں قیامت بھی تھا قیامت کی نشانیاں بھی تھی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو اب گلی محلو گاؤں چوک چوراہوں گوٹھوں قصبوں سے سامنے آ رہی ہیں اور ایسی کہانییں آپ اندازہ لگائیں کہ میرا سوال کی ٹیم زیادہ تر ایسی کہانیوں کو ہی رپورٹ کرتی ہے تو ہمیں سوسائیٹی کا کتنا ایک بیڑ ویژن ایک سوسائیٹی کے مطلب کہہ لیجئے کہ رویوں کا گھٹر ہمیں سوسائیٹی کا کتنا ہے ہمیں سوسائیٹی کا کتنا ہے ان کے چاروں پر کوئی ندامت نہیں ہوگی وہ اپنے فعل پر پشے مان نہیں ہوں گے ان کو ایک اکار ایک تکبر آپ پوچھیں احمد بھائی سے وہ اسی طرح کینڈیم کریں گے کہ بلکل وہ جہاں وہ تکبر کی حالت میں تھے کسے انہوں کو غلط کیا نہیں ایسے ہی احمد بھائی انڈاؤٹلی میرے بھائی وہاں پہ ان کو احساس ہی نہیں تھا میں نے ایک ملزم سے یہ بھی پوچھا کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تمہاری بہن کے ساتھ یہ عمل کرتا تو ایک بھائی کی حیثیت سے تمہارا رد عمل کیا آتا تمہارے جذبات کا کیا ہوتے تو اس نے بڑے مطلب اس کے چہرے پر کوئی تاثر ہی نہیں آیا مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی بدرو کسی جن کسی زومبی کو انٹریویو کر رہا ہوں اور اس سے بات کر رہا ہوں احمد بھائی ان کے لئے پتہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فساد فی الارد کے زمرے میں آتے ہیں جو زمین کو تباہ برباد کرتے ہیں قرآن کہتا انما جزاؤن لذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارد فسادا یہ وہ لوگیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں ائیسے لوگوں قتل کیا جائے ائیسے لوگوں قتل کیا جائے ان کے سیتے ہاتھ کو کاتا جائے ان کے الٹے ہاتھ کو الٹی تانگ کو کاتا جائے اور ان کو دربدر کر دیا جائے ائیسے لوگوں کو اگہ سزائے دی جائیں گی بیچ چورائے پہلا گیا اگہ تانگ دیا جائیں دس لوگوں کو تانگ دیا آپ پہ کبھی یہ ایسا معاملہ دیا ایسے لوگوں کو کرنا چاہیے نا ان لوگوں کے چہرے اور ان کا نام بانا چاہیے نا ایسے لوگوں کو بھی آنا چاہیے جو گھروں میں بیٹھ کر سفید پوشی دکھا کر لوگوں کے گھروں میں جادو گنڈے تاویز کسی کے لیے قبروں میں جا کے کوئی ہڈی ہو کچھ کر کے تاکہ اس کی روٹی روزی رک جا کسی ایک گھر میں جو ہے آپ گھز جاتے ہیں ایسے لوگوں کا نام آنا چاہیے ایسے لوگوں کی شکلیں دکھا دینی چاہیے جو لوگوں کی زندگی کو برباد کرتے ہیں وہ فساد فی الارت کے زمرے میں آتے ہیں آپا ایسے لوگ فساد فی الارت کے زمرے میں آتے ہیں ان کی سزائیں انتہائی سخت ہیں قرآن نے کہا وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو آپ کو بولے کہ ایسا کرو یوں کر کے یوں جادو کروا یوں کر کے یوں پڑھائی کروالو قرآن نے کیا کہا ان کو قتل کیا جائے حکومت پاکستان ریاست پاکستان کا کام ہے ان کو قتل کیا جائے ان کو سرے پر چھڑا جائے یہ ہیں جو زمانے کو برواد کرنے والے ان کے ہاتھوں کاٹا جائے ان کے خلاف سیدھے ہاتھوں کاٹا جائے تاکہ زمانے میں یہ ایسے لوگ ہو جائے یہ وہ لوگ تھے جو زمانے خراب کیا کرتے ہیں دیکھیں آپ عمر فاروق ان کا زمانہ کتنا پورا من ہے اس لئے پورا من ہے جہاں کوئی سازش کرنے والا نظر آتا تھا ہے ہنگ فوراں ہنگ کر دی جاتا تھا جو ہاتھوں کو برباد کر لیتا اس کے ہاتھ کار دی جاتا ہے یہ میرے آقا عمر فاروق کا اگر آج بھی عمر لو پوری دنیا میں مشہور ہے نا یہ احمد بھائی جو ہے ماشاءاللہ انکر آج بھی بھار کے لوگ پڑھ لیں نا عمر لو رائش کر دیں دیکھیں آپ کس طرح پورا من ہوتا ہے لائقا احمد آپ جب جائیں نیکس ٹائم میں یہ خواہش کروں گی میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ان کا چہرہ ہمیں ضرور دکھائیے گا میں ملنا چاہوں گی میں دیکھنا چاہوں گی کہ رب کا کہہ جب ایسے لوگوں پر نازل ہوتا ہے اللہ تو بظاہر ان کے چہرے کیسے لگتے ہیں اور ان کی سزا ہوتے ہوتے ان کے گھروں پہ کیا ان کے ماں باپ پہ کیا ان کے بچوں پہ کیا اور ایسا ایسا آگے آئے گا ایسا ایسا آگے آئے گا کہ تم کو اندازہ بھی نہیں ہے اللہ کے کہہر کا احمد میں آپ بہت بہت شکر گزاروں کہ آپ نے اس وضب کے آپ کی شوٹس پہ چل رہی ہیں رمضان بھی ہے روزے بھی ہیں اور آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا I'm so thankful to you but آپ نے پلیس مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ جب جائیں گے آمج ان کے چہرے ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ thank you so much میرا سوال کہ انکر میرے کلیگ احمد کامران جنہوں نے یہ بچو گینگ کی سٹوری کور کی اور بہت سے کیسز جن کو وہ ایسے کور کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے چہرے باہر آنے چاہیے جو لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں اللہ اللہ آپ کے ساتھ ہونے کیا والا ہے کہ رمضان میں آپ کے اوپر ایسا قہر نازل ہوگا کہ اللہ اللہ آپ کا دیکھا جائے گا دنیا کہے گی یہ تھے وہ لوگ جو لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے تھے یہ تھی وہ عورت جو لوگوں کے اوپر جادو کرواتی تھی یہ تھی وہ عورت جو لوگوں کو سکھاتی تھی کہ یہ عمل کرو یہ عمل کرو یہ پڑھائی کرو یوں کر کے یوں دباؤ یہ تھی وہ عورت جو لوگوں کو دکھاتی تھی راستہ کہ ایسا کرو پیسے یوں کر لو کسی کی عزت کے ساتھ یوں کر لیتے ہیں اس کے اوپر یوں جادو کروالتے ہیں کسی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کیوں کل لیتے ہیں یہ تھی وہ عورت یہ تھی وہ عورت جس نے ایسے لوگوں کو جنم دیا جیسی کوک ہوگی ویسی اولاد ہوگی